موسیقی حکومت نے عوام پر ایک ہفتے میں دوبارہ پیٹرل بم پھینک دیا پیٹرل اور ڈیزل مزید 30 روپے پی لیٹر مہنگا پیٹرل کی نئی قیمت 209 روپے 86 پیسے لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ 204 روپے 15 پیسے لیٹر مقرر مٹی کا تیل 1804 روپے 94 پیسے میں فروغت ہو گا نئی قیمتوں کا اطلاع ہو گیا تقریب نو روپے کچھ پیسے پیٹرل پر نقصان ہو رہا ہے حکومت کو ڈیزل کے اوپر 23 روپے کا حکومت پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے غریب لوگوں کو اور تمام لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اس وقت دنیا بھر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے چھو گئی ہیں یہ ناگزیر تھا مجھے اس وقت آئیم ایف سے بھی فیصلہ کرنا ہے آئیم ایف سے بھی اگریمنٹ کرنا ہے شوکت صاحب نے جو فیصلے کرے ہیں جو آئیم ایف سے مہاہدے کرے تھے جس کی خلاف فرضی کریں انہوں نے اس سے ہمارے بڑے ہاتھ باندھیے تھے کوئی دوسروں آپشن نہیں حکومت نقصان برداشت نہیں کر سکتی قیمتیں نہ بڑھائیں تو کیا ملک کو دیوالیا کر دیں چین پاکستان کو دوبارہ دو آشاریہ تین ارب ڈالر دینے پر عزبند ہو گیا ذرہ مبادلہ کے زخائر کے اس تحکام میں ورد ملے گی مفتا اسمائی پیٹرولی مسنوات اور بچلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد تحریک انصافتہ آج ملک بھر میں احتجاج کا پرگرام حکومتی پیسلے سے عوام پر نو سو ارب روپے کا بوجھ پڑے گا مہنگائی کا نیا تفان بھی آئے گا پی ٹی آئی چیرمن کا ٹوئی پیٹرول کی قیمتوں میں ہوشوبہ اضافہ سینٹ سے اپوزیشن کا علامتی ووک آؤٹ حکومتی عراقین کے ملانے پر حزب خلاف کی عراقین واپس ایوان میں آگئے کل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے شبخون مارا گیا چہزاد وسیم پی ٹی آئی لانگ مارچ پر مقدمات کے خلاف درخواست اسلامباد ہائی کوٹ نے شیخ رشید کو گرفتار کرنے سے روک دیا حکومت نے ایک ہفتے میں سٹاٹ روپے پیٹرول بڑھایا رانہ سناولہ کو کہتا ہوں حکومتیں ہمیشہ نہیں رہتیں جون میں لوگ سڑکوں پر اور حکومت گھر ہوگی جو کچھ 25 مائی کو اسلامباد میں ہوا دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی شیخ رشید کراچی کے شہری پیٹرول پمس کو نقصان کیوں پہنچ جا رہے ہیں آپ کو ایمٹی ایم کے دفاتر کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے ان کی مدد اور حمایت سے مہنگائی کا یہ دفان آیا حالد مقبوب صدیقی، امین الحق اور فیصل کو مفت پیٹرول کی قیمت کراچی اور پاکستان کے عوام کو دینی پڑ رہی ہے فواد چوہدری پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف پرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع حکومت نے ایک ہفتے میں پیٹرول کی ساٹھ فوپے قیمت بڑھائی حکومت نے ناہلی چھپانے کے لیے عوام پر پیٹرول بم گرایا اضافہ فوری واپس لیا جائے پرارداد کا مطن پاکستان اور ترکی کی دوستی دہائیوں پر محیط برس گئی کہ مسلمانوں نے روزے اول سے ترکی کی حمایت کی دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور بستحکم کرنا چاہتے ہیں سی پیک خطے کی ترقی کے لیے ہم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حقوق کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ترکی وی کو انٹرویو تحریک انصاف بنیر میں سیاستی قوت کا مظاہرہ کرے گی بنیر ڈگری کالیج گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں جلسہ گاہ کو پارٹی پرچنوں سے سجا دیا گیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کارکنوں کا لہو گرمائیں گے امران خان خیبر پختندخا کے وسائل استعمال کر رہے ہیں پوری قوم ان کے ایجنڈے کو سمجھ گئی ہے چیرمن پی ٹی آئی پاکستان کو ادام استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں عدلیہ کون کے متنازع بیانات کا نوٹی سرنا چاہیے امیر مقام کی نیوز کانسٹنس پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران گرفتاریوں اور مقدمات پر توہین عدالت کی درخواست اسلامباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کی خاتون وکیل کی درخواست مسترد کر دی کیا کوئی جرم ہو تو پھر ایف آئی آر بھی نہ درچ ہو چیف جسٹ سطن مرنالہ کے ریمارکس عدالت نے درخواست خارج کر دی حنیف عباسی کو حدث سے ہٹانے کی درخواست پر سمات میرے موکن نے سطیفہ دے دیا ہے وکیر کا عدالت نے بیان یہ تو حنیف عباسی نے بہت بائزت عمل کیا چیف جسٹس آتھر منالہ کے ریمارکس عدالت نے شیخ رشید کی درخواست غیر مغصر ہونے پر نمتا دی ملک کے مختلف شہروں میں چودہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ لوگوں کے معاملاتی زندگی متاثر ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6,775 ميگا وارٹ تک پہنچ گیا بجلی کی طلب 26,775 ميگا وارٹ مجموعی پیداوار 20,000 ميگا وارٹ ہے پاور ڈیویشن وزیراعلا سن نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو سرویس کو کراچی میں شروع کیا عوام کی مدد کے لیے فوری ریسپونس نظام پر کام جاری ہر ماہ چالیس ایمبولنسز سسٹم میں شامل کی جائیں گی اب سن کے تمام ازلا میں یہ سرویس شروع کی جائے گی مرتضی وحاب کی میڈیا ٹاپ عامل دشمنوں کا ایک اور بزدلانہ وار دہشتگردوں کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتخل میں شاکی پر حملہ سپاہی حامد علی شہید سیکیورٹی فورسز کی جانب سے حملہوروں کو موثر جواب پاک آرمی دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرازم ہے قربانیہ رائے گا نہیں جائیں گی آئی ایس پی آر بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے انڈیا نے حد کشمیریوں پر ریاستی دہشتگردی کا مرتقب ہوا پاکستان سمیر فڑوسی ممالک میں دہشتگردی میں بھی ملوث پاکستانی سفارتکار محمد راشد سبحانی کا اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل سے خطاب امریکہ میں فائرنگ کے بڑھتے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات صدر جو بائیڈن کا ذاتی اسلحہ رکھنے پر پابندی لگانے پر زور اسلحہ کانون سازی پر ریپبلکن سینیٹرز کا رویہ غیر ذمہ درانہ ہے پرتشدد واقعات روکنے کے لیے کانون سازی میں مدد کریں امریکی صدر جو بائیڈن ترکی نے بازابطہ طور پر اپنا نام تبدیل کر لیا ترکی کو اب نئے نام ترکیہ سے پکارا جائے گا ترک قوم کی اکثریت پہلے ہی اپنے ملک کو ترکیہ پکارتی ہے اقوام متحدہ میں بھی نئے نام سے پکارا جائے گا ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے قومی ٹیم کا کیم قومی کھلاڑیوں کی داہور کے قضافی سٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ وکٹ کیپر بلے باس محمد رزوان کی سازگیرہ کا کیک بھی کارٹا پاکستان بگمو قابلہ ویسٹ انڈیز سیریز کی ٹکٹس کی فروغ کا آغاز ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 300 روپے اور زیادہ سے زیادہ 500 روپے مقرر ٹکٹ آن لائن اور نیچی کریئر سرویس پر دستیاب ہوں گے سیریز کے لیے پانچ روپی کومنٹری پینل کا بھی اعلان پاکستان کو سیریز میں ایک سفر کی بڑھ کریں روپا نیشنلی کے دلچسپ مقابلہ جاری پورٹگال اور سپین کے درمیان ہونے والا میچ ایک ایک گول سے برابر بیاسمیں منٹ میں پورٹگال کے ریچرڈ ہارٹو نے شاندار گولڈ سکور کر کے سپین کی برطری ختم کر دی موسیقی